جیم نیوز اسٹیٹ کنسپٹ آب انڈیا جیتے گا اور پچھنا سے ہم آگے بڑھے بینگلورو میں ہم نے ایک سوروپ گھرن کیا اور آگے بڑھنے کا نشے کو اب ہم ممبئی میں اس کو اور پروان چڑھائیں گے تاکہ دوہزار چوویس میں انڈیا جیتے اور جو ستاکتیں سمبیدھان کو انڈیا کے کنسپٹ کو بھارت ایک درشتکون جو ہے اس کو نشٹ کرنے پر تولی ہوں اس کو بھکھیرنے پر تولی ہیں ان کی پراجے ہو سکے اور سمبیدھان ایک لوگتنٹر کی جیت ہو سکے آپ کے پرانے مطرین سرد پوار جی کیا ہے ان کے من میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے من میں وہی ہے جو بانگلورو کے اندر سارے دیش کے سامنے نکل کر کے آیا ہے اور مہاراست کی جنتہ سرد پوار کے ساتھ ہے کیونکہ لوگ ایک اپنے ایسے پتر کا جو ان کا گورو ہے اس کو جس طریقے سے اپمانت کیا گیا اس کو سہن نہیں کرے گی اپنے پردیش کی بات کرتے ہیں حرید جی یہاں حریدوار میں بہت ہی بربادی ہو رکھی ہے فسلوں کی پسودھن کی لوگ بے گھر ہو رکھے ہیں اور ایک نئی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ وہاں جو بہت سارے جن پردنی دے جارے ہیں لوگوں میں آکھروں سے ویروت بھی ہو رہا ہے ہاں ہے سبھائک ہے جس طریقے سے ہم نے باند باندھے اور ان کو ٹھوٹنے دیا گیا کچھ خنن کے قارن کچھ دوسرے قارن پل اور بندے جو ہے خنن کے لاپروائی اور سرکار کے اس کے قارن ٹوٹے ہیں اور اس کے قارن سارا یہ ضل بھرا ہوا ہے اور اب یہ پانی کی نکاسی کرنے میں سرکار کے پسینے نکل لے ہیں اور لوگوں تک ابھی تک کسی طریقے کہ اہی تک شائطہ آپ جو ہے مدد تو چھوڑ دیجئے مواجہ تو چھوڑ دیجئے ابھی تک اہی تک شائطہ تک نہیں بٹی ہے ہر دوار میں کانگریس کے لوگوں کو تھالی بجا کر کے ان کا آوان کرنا پڑا کہاں ہو آتریت ہو تو ہمارے ساتھ تھے حریص راوز جی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بینگلورو میں جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد کیا کھاکا کھچ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بارڈ سے جو حالات پیدا ہو گئے سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ بھی انہوں نے بتایا اور کیا نہیں کیا یہ بھی بتایا اپنے سائیو کیمرمن سونی کمار کے ساتھ نیوجی سٹیٹ کے لیے دردون سے عجید سنگھ راٹی